بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر انصر کی اپنی ایک خاص قسم کی حرارت ہے جو ہمارے وجود میں قدرتی پائی جاتی ہے جیسا کہ یہ چاروں اربع اناصر قدرتی ہیں تمام عملیات تویزات میں ان کا ایک خاص عمل دخل ہے اس لیے ان کو خاص طور سے استعمال کیا جائے اور اگر کسی فرد کے لیے کوئی خاص عمل جیسے کسی مرد اور عورت کی بیماری کا علاج کرنا ہے یا اس کے لیے کوئی خاص فتح نامہ یا دیگر کوئی بھی خاص نقش تحریر کرنا ہو تو اس فرد کے انصر کو معلوم کر کے اس کو دہرہ کر کے اسی سمت چلایا جائے اور اس کے موقعات کو درمیان میں رکھ کر یا جیسے پیچھے اناصر کا خاص عمل لکھا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے اس کو کیا جائے اور جیسے چاہے آزما لیا جائے یہ ضرور بر ضرور کام کریں گے اگر محبت یا عدابت کا کوئی مسئلہ ہو تو بھی جس فرد کے لیے اس عمل کو کرنا ہو تو اس کا انصر سمت اس کے ذاتی موقعات کو اس عمل کا حصہ بنا کر اسی خاص انصر اور اسی خاص سمت کی جانب رکھ کر پھر کیا جائے یہ کوششوں اور محنت کے دیگر نسخہ جات ہیں کوئی گارنٹی یا اس کام کے مکمل ہونے کی کسی بھی قسم کی کوئی زمانت نہیں ہوتی کیونکہ یہ سلسلہ روحانیت ہے یہ دنیاوی نظام کے ساتھ چلنے والی کسی چیز کی درستگی کا کام نہیں بلکہ کسی فرد کے دل و دماغ کو اپنی جانب مائل کرنے والے عمل ہوتے ہیں جو حاصل مشکل اور دقیق ہوتے ہیں انسان صرف اس کے لیے بیکار بیٹھنے یا کچھ نہ کرنے سے بہتر کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے صرف اس بنیاد پر کوشش کی جا سکتی ہے ایسے کاموں کی جیسے من چاہی محبت اور عداوت اس میں سو فیصد کامیاب ہونا یہ اپنی اپنی قسمت اور مقدر ہوتا ہے کام کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور دنیاوی طور پر فن عملیات میں اگر درست سوج بوچ ہو تو وقت ضائع کیے بغیر اچھی کوشش اور محنت کی جا سکتی ہے اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس فرد پر کس سمت میں کام کرنے سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو اس فرد کا نام اور متعلقہ دن کے عداد ان کو حاصل کر کے کل حاصل شدہ عداد کو پانچ سے تقسیم کیا جائے اگر بات تقسیم کرنے کے عدد ایک بچ جائے تو یہ انصر آتش کی سمت رنگ موسم نشان کمر کا دور اور انصر آتش کا حاصل وقت ان چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے پھر اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے اب چونکہ یہ باتیں پہلی مرتبہ بیان کی جا رہی ہیں پہلے کبھی کسی نے اس طرف نہ ہوت توجہ کی اور نہ دوسروں کی توجہ کرنے کی ضرورت محسوس کی تو اس حوالے سے فرن عملیات کے جو بنیادی طور طریقے ہیں ان سے متعلق اگاہی دینا بھی انہائت ضروری ہے اب نام کے ساتھ متعلقہ دن کے عدد کیوں شمار کیے جائیں گے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ سمتیں بھی گردش میں رہتی ہیں مثلا مشرق شمال مغرب جنوب اور مرکز یہ بنیادی طور پر ظاہری آنکھوں سے مشرق سے مشرق شمال سے شمال مغرب سے مغرب اور جنوب سے جنوب یہ ویسے ہی رہتے ہیں لیکن جب آپ ان کو فن عملیات کی بنیاد پر کر کے دیکھیں گے تو ہر ہفتے کی سمت کے پسے پردہ رہنے والی طاقتیں اپنی گردش میں رہتے ہوئے تبدیل ہوتی رہتی ہیں اب اس مثال سے دیکھیں کہ یہ گردش میں کیسے اور کب تبدیل ہو جاتی ہیں اور کیوں اپنے نام میں اس خاص دن کے عدد شامل کرنا ضروری ہوتا ہے چاند کی پہلی تاریخ والے دن اگر دن اتوار کا تھا تو ستارہ شمس کی ابتدا مشرق سے کی جائے گی اب ستارہ شمس کی پہلے ہفتے کے پہلے دن کی گردش سمت مشرق دوسرے ہفتے کی آٹھ تاریخ سمت شمال تیسرے ہفتے کی سولہ تاریخ مغرب اور چوتھے ہفتے کی چوبیس تاریخ سمت جنوب کی ہوگی اور یہ دن عملیات کی بنیاد پر بلکل ثابت شدہ بات ہے چونکہ ہر ایک دن کا حاکم ستارہ ہوتا ہے اس طرح ہر ستارہ اٹھائیس منازل کمر میں اپنی اٹھائیس گردشیں پوری کرتا ہے اب اسی بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایسے دیکھیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ والا دن اتوار کا تھا اور یہ ستارہ شمس کا حاکم دن ہے اب اپنے حاکم دن میں اس خاص ستارے کی چار بنیادی گردشیں ہوتی ہیں اب چار سمت یہاں سے ہی دیکھ لی جائیں کہ بروز اتوار چاند کی پہلی تاریخ والے دن پہلی ساتھ سمت مشرق دوسری ساتھ سمت شمال تیسری ساتھ سمت مغرب چوتھی ساتھ سمت جنوب اب اگرہ دن پیر کا آئے گا اس میں ستارہ شمس کی کل تین ساتھیں ہوں گی اور ہم ستارہ شمس کے بنیادی دن اتوار سے آگے بڑھ رہے ہیں اب پیر والے ستارہ شمس کی پہلی ساتھ مشرق دوسری شمال تیسری مغرب یہاں ہتم ہوگی اب منگل والے ستارہ شمس کی ساتھ میں پہلی ساتھ مشرق نہیں بلکہ اب سمت جنوب سے پہلی ساتھ چلے گی دوسری مشرق تیسری شمال چوتھی مغرب یا شاید تیسری ساتھ میں ہی ختم ہو جائے گی اسی طرح خاص سمت کے پسے پشت گردش میں رہنے والی طاقتیں بدلتی رہتی ہیں اور جب اپنی یا کسی دوسرے کی خاص سمت کو معلوم کر کے اس خاص سمت میں اسی دن کوئی خاص عمل یا وظیفہ کرنا ہو تو تقریباً مشاہداتی طور پر برکل درست سمت کا تیون ہو جاتا ہے اس لیے عملیات ہوں یا وظائف سب سے پہلے اپنا نام اور اس میں اس دن کے نام کے عدد شامل کر کے ان کو پانچ سے تقسیم کریں اور دیکھیں باقی کیا بچتا ہے جو بچے اس کا نتیجہ یہ بنے گا اگر با تقسیم کے ایک بچ جائے تو اس فرد کا انصر آتش ہے اگر دو بچ جائے تو انصر بعد ہے اگر تین بچ جائے تو انصر آب ہے اگر چار بچ جائے تو انصر خاک ہے اور اگر پانچ سے برابر تقسیم ہو جائے باقی کچھ بھی نہ بچے تو اس کو مرکز تصور کیا جائے گا مطلب اس فرد پر زیادہ سے زیادہ کلامِ الہی اپنا زیادہ اثر زبان سے ورد کرنے سے اس کے اوپر زیادہ اثر آئے گا انصر آتش سمت مشرق رنگ سرخ کھٹا گولڈن موسم گرمہ نشان چھولی اور تلوار کمر پہلا دور وقت دوپہر آجی انصر سے تعلق رکھنے والے پتھر کی حاصیت اپنی حفاظت کرنا جادوی اور بدعملیات سے محفوظ رہنا جسمانی نشنما اور صحت و تمدرستی کے لیے بلاند حوصلے کے لیے اس انصر کی متعلقہ شما کا رنگ سرخ ہے اور اگر کوئی چراغ استعمال کرے تو اس چراغ کو کھٹا یا سرخ رنگ کر دیا جائے اور اس سے مخصوص پتھر سرخ دھاریوں والا اکیق کالا اکیق بھورا اکیق سرخ اکیق بلڈ سٹون کارنیلین سٹرائن کوارز کرسٹل ہیرا گارنٹ ہیماٹائٹ سرخ سنگے مردار لاوہ اوبسیڈین اونیکس پائپ سٹون یاکوت زہر مہورا گندک ٹائگر ہجرالشمس سرخ ترمری ٹوپاز واتر میلین ترمری سرخ زرکون ان میں سے کوئی بھی اصل مل جائے تو اس کو پہن کر استعمال کریں با تقسیم کرنے کے اگر باقی ایک بچ جائے تو انصر آتش کی اس چدول کو ایسے استعمال کریں کہ اپنا کوئی بھی روحانی یا دنیاوی کام کریں تو اپنی پوزیشن مشرق ہی رکھیں اگر کوئی ورد یا وظیفہ یا عمل کریں تابی مشرق کی سمت استعمال کریں چراغ یا شما سرخ کھٹا گولڈن ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں موسم اگر سردیوں کا ہو تو یہاں جو دول میں اس انصر کا جو حقیقی تعلق ہے وہ لکھا ہے اپنے عمل یا وظیفہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور جب بھی سمت مشرق کی جانب اپنا وظیفہ یا عمل کریں تو چھوڑی یا تلوار دونوں میں سے چاہے ایک یا دونوں اپنے پاس رکھیں اور نوک اس کی مشرق کی جانب رکھیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ترقی اور روج کے لیے نئے چاند کے شروع والے دن اس کو استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ دوپہر کی ساتھ کو زیادہ استعمال کیا جائے یہ اس سمت کا حاکم نقش ہے اور یہ ہر کرا ہے اس کو اپنے کسی بھی جائز نیک مقصد یا جو پہلے خواست انصر آتش کے بیان کیے ہیں ان میں بھی بطور فلیتہ مشرق کی سمت جلانے سے بشمار فوائد حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر میرا انصر آتش ہی حساب میں نکلا ہے تو میں اس نقش کو کہیں ہوا میں لٹکانے کے پانی میں بہانے کے یا زمین میں دفن کرنے سے اگر اسی نقش کو فلیتہ یعنی بطی بنا کر مشرق کی سمت گیارہ اکیس یا اکتالیس کی مقدار میں شمس کی ساتھ میں استعمال کروں تو مجھے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے انصر بعد سمت شمال رنگ نیلا پیلا سبز موسم بہار نشان بخور کمر دوسرا دور وقت صبح انصر ہوا کا تعلق تمام قسم کی اطلاعات اور نشریہ سے منصوب ہے سیرو سیاحت خیالات اور تعلقات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی دماغی استعداد متعلقہ شمع اس کی زرد ہے اس انصر سے منصوب پتھر سنگے دلربا جس کو نقلی ہیرہ کہتے ہیں رنگین سنگے مردار ابرک آتش فشانی انصر بعد میں کرنے والے عمل کو ہمیشہ اس کی سمت کی جانب کیا جائے اور جو پیچھے بتایا ہے ان کو سمجھ کر پھر ان اناصر سے کام لیا جائے تو یہ نہایت فائدہ مند اور حقیقت والے اناصر محنت اور کوشش کے ساتھ طاقتور بنتے ہیں خود سے ہی نہیں بن جاتے ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور کسی بھی انصر کے لوازمات پولے کرنا اور اس خاص سمت سے ان کو حرکت میں لانا اور غیر حرکت شدہ چیز کے اندر حرکت اور گردش بھر دینا یہ سب باتیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں اسی لیے بار بار ان کو دہرایا نہیں جائے گا تاکہ ہر کوئی ان کی اہمیت کو سمجھے اور اس پر محنت کرے با تقسیم کرنے کے اگر باقی دو بچ جائے تو اپنا یا کسی فرد کا انصر بات سور کیا جائے گا جو کہ سمت شمال ہے اپنے ہر عمل یا وظیفے کو اسی جانب ہی استعمال کریں اور بخور یا اگر بطی کو لازمی اس جانب استعمال کریں زیادہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے وظائف اور عملیات میں چاند کے دوسرے دور کا زیادہ استعمال رکھیں اور بوقت صبح اپنے عمل کا آغاز کریں یہ خاص نقش سمت شمال کا ہے اور یہ ہر کارہ ہے اپنا انصر بعد حساب میں آ جانے سے اس کو نہ جلایا جائے گا نہ پانی میں بہایا جائے گا نہ زمین میں دفن کیا جائے گا اس کو صرف شمال کی جانب ہوا میں رٹکایا جائے گا انصر آب سمت مغرب رانگ نیلا سفید حلقہ سبز موسم ہزان نشان پیالہ کمر مکمل چاند وقت شام اس انصر سے متعلق پتھر حب اور شفا کے علاوہ درد مندی دو بچھڑے ہوں کو آپس میں ملانے کے لیے نئے دوست بنانا تصفیہ کلب امن و امان کا قائم کرنا جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہوں ان کے دفیعے کے لیے بے خوابی کے امراض کے علاج کے لیے اور ڈرونے خوابوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے پرسکون خواب دیکھنے کے لیے نیلا اکیک ایمیتھسٹ ایکوامرین ایزورائٹ زبر جد نیلی دھاریوں والا سنگے مرمر پنک دھاریوں والا سنگے مرمر سنگے مردہ سنگے ستارہ مرجان جیڈ پرنا مونسٹون سچا موتی نیلم نور نجف نیلا ترمری سبز ترمری پنک ترمری شوگا لائٹ مختلف عملیات اور تاویزات کے لیے مختلف تیل موم اور دیگر جڑی بوٹیوں سے متعلق ان کے ارکیات کو آتش باد آ بھا کے حساب سے تیار کیا جاتا ہے اور ان میں بہترین نتائج پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو ہمیشہ نئے چاند کی تاریخوں میں تیار کیا جانا چاہیے جیسا کہ یہاں دکھا ہوگا کہ ایک یا تین جڑی بوٹی ہیں دس چمچ نمک اور خوشک شدہ پھولوں کا صفوف ان سب کو اپنے روحانی دیکھ دان میں ڈال کر اس میں بارش کا پانی ڈالا جائے اور بیس منٹ تک اس کو اس میں ابالا جائے اب اس کے بعد ڈھکن کو اوپر سے نہ اتارا جائے بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس آگ بند کر دی جائے اور پڑا رہنے دیا جائے جب یہ ہاتھ لگانے کے قابل بند جائے تو ڈھکن اتار کر مختلف عمل کے حساب سے بعد میں دوسری چیزوں کو ڈال کر اس کو تیار کیا جائے اور ان کو گہرے رنگ والی بوتل میں بھر کر محفوظ کر لیا جائے بلکہ الہدہ الہدہ عملیات میں بار بار استعمال ہونے والی چیزوں کو پہلے سے ہی تیار کر کے ان کو حفاظت سے رکھ لیا جائے اور بوقت ضرورت ان سے کام لیا جائے اس تمام عمل کی تیاری مغرب کی جانب سے ہی کریں گے اور اسی سمت کا یہ خاص نقش یہ انصر رکھنے والوں کے لیے ہر کرا ہے اس کو جو اس انصر اور سمت کے خواس ہیں ان تمام باتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی کسی خاص حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کی گرد سے روزانہ اکتالیس عدد لکھ کر اس کے پیچھے اپنا چھوٹا سا مقصد لکھیں اور اس کو چلتے پانی میں بہا دیا کریں تو اپنی ہر جائز حاجت اور مقصد پورا ہوگا اس نقش کو نہ آگ میں جلایا جائے گا نہ ہوا میں لٹکایا جائے گا اس کو اپنے مقاصد اور بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے صرف عرق یا پانی میں ڈال کر استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائد حاصل ہوں گے انصر خاک سمت جنوب رنگ بورا کالا سبز موسم سرما نشان پانچ کونے والا ستارہ کمر آخری دور وقت آدھی رات تمام قدرتی پیدا ہونے والے پتھر اسی انصر سے منصوب ہیں جس کا انصر خاک ہے اسی سے متعلق امن طاقت اور قوت والے تمام عملیات کی یہ انصر جان ہے ذرہیزی مال و دولت کاروبار کی فراہی والے عملیات کامیابی متوازن رہنا اور تمام پھال و پھول صحت مند اگانے اور زراد کا تمام قسم کا شعبہ اسی انصر کے متحت ہے اس انصر کی متعلقہ شما سبز ہے اس انصر کے متعلقہ پتھر سبز اکیق پتون اکیق پھٹکڑی سبز لہسنیا سبز دھاریوں والا سنگے مرمر سبز فیروزہ کوئلہ سبز زبر جد زمرد بورا سنگے مردار سبز سنگے مردار سنگے موسا دانا فرنگ یشب سبز پیریڈوٹ نمک رسوب کلسی کالا ترمری سبز درمری ان چار جدول میں کوزہ بند دریاء ہے کسی کا بھی انصر معلوم ہو جانے پر اس کے لواز مات کو اسی سمت رکھ کر جو پڑھائی ہے اسی سمت مو رکھ کر کرنی ہوگی رنگوں کا مطلب اس رنگ کے کاغذ اور کپڑے پر نقش لکھنا ہوگا اور اپنے سر پر یا نیچے بچھا کر خود اس کے اوپر بیٹھا جائے جو بھی جس سمت کا نشان ہے اس سے مراد اس چیز کو ہوا میں لٹکانے کے لیے آب ہے تو پلانے کے لیے یا پانی کے جگہ پر رکھنے کے لیے حاق ہے تو کبھی ویران اور کبھی سر سبس جگہ پر دفن کرنے کے لیے کیا جائے اور دورانے عمل بھی اس کو شروع کرنے سے پہلے متلکہ سمتوں کے نشان اسی سمت کی جانب رکھ کر مشرق کی جانب اپنی چھوڑی رکھی جائے شمال باد کی جانب بہور کو سلگایا جائے آب مغرب کی جانب ایک مٹی یا چینی کے پیالے میں پانی ڈال کر اس کو رکھا جائے جنوب کی جانب نمک کی ڈلی یا کسی صاف ستری جگہ کی مٹی اس جانب رکھیں اور ساتھ ہی پانچ کونے والا ستارہ جو یہاں بنا کر دکھایا جائے گا اس کو رکھ کر پھر اپنا یا کسی کا بھی عمل شروع کریں اس حساب میں جن افراد کا باقی چار بچے گا ان کا انصر خاک شمار کیا جائے گا پانچ سے برابر ہو جانے والے نجمہ تن خماسیہ تن یہ ان افراد کا ہے جن کا حساب میں پانچ پر تقسیم کرنے پر برابر ہو گیا ہو یعنی کوئی عدد بھی نہ بچا ہو تو ان کا عدد پانچ تصور کیا جائے گا وہ یہ پانچ کونے والا ستارہ اس طرح بنائیں اور اس کو چار سمتوں کے درمیان میں اپنے پاس رکھیں اور پھر اپنا متعلقہ قضائے حاجت والا عمل یا وظیفہ کریں اور جس سمت کے جو خواس ہیں اس جانب کی سمت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نقش بھی آرشی بادی آبی حاکی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا حساب کرنے کے بعد جو بھی عدد باقی بچ جائے تو اس حساب سے دیکھتے ہوئے ضروری نہیں کہ یہاں جو نقش مسلس بنا کر اپنا متعلقہ انصر معلوم ہو جانے پر اس خاص سمت میں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے عربہ اناصر کے حوالے سے تمام باتیں نہایت ہی آسانی سے یہاں بتا دی ہیں اب یہاں مثال دے کر بتایا جائے گا کیونکہ کافی سارے ایسے افراد ہیں جو صرف سائنٹیفک کلکولیٹر پر اپنا حساب نکالتے ہیں اور انہیں کچھ اور ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے لہٰذا سب سے پہلے جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے اپنے نام کے عدد نکالیں پھر جدول میں جس دن کے عدد ہیں ان کو ساتھ شمار کر کے آپس میں جمع کریں اور پھر ان عداد کو پانچ سے تقسیم کریں اب جیسے میرا نام علی ہے اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری حاکم سمت کون سی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے نام کو ایسے الہدہ الہدہ لکھوں گا آئین کے ستر لام کے تیس چھوٹی یا کے دس یہ کل جمع بن گے ایک سو دس اب ایک سو دس میں جمعہ کے دن کے عدد شامل کیے ایک سو اٹھارہ اب ان کو نام کے عداد میں جمع کیا تو یہ بن گے دو سو اٹھائیس اب دو سو اٹھائیس کو پانچ سے تقسیم کیا تو باقی بچا تین اس حساب سے میرا ابھی انصر نکلا میں اب اپنے عملیات میں اس ہفتے میں صرف سمت مغرب اور انصر آپ کے ساتھ کام جو میرے کرنے والے ہوں گے میں وہ کروں گا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھر اگلے ہفتے نئے سرے سے دیکھا جائے گا تو پوزیشن بدل چکی ہوگی اس طریب سے چاند کے چار دور ہوتے ہیں اور چار ہفتوں کا ایک مہینہ ہوتا ہے اس حساب کو ہر ہفتے کیا جائے گا نئے سرے سے اور سا سا جیسے ستارے اپنی گردش میں رہتے ہیں اسی طرح ہم یہاں درست طریقے سے اپنی حاکم سمت کو بھی اس گردش کا حصہ بنا سکتے ہیں صرف سمت مشرق کا نقش صرف سمت شمال کا نقش صرف سمت مغرب کا نقش صرف سمت جنوب کا نقش صرف سمت مغرب کا نقش صرف سمت مغرب کا نقش